لانگ ٹائم گئے وہ تبلیغ والے آتے تھے تو عام لگ بھی تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ جایا کہتے تھے وہ ایک مثال دیتے تھے وہ بہت اچھی مثال دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ جو ہے وہ ایک آدمی تھا اس کو ایک ہیرہ نظر آ گیا جو بے قیمتی پتھر تھا اور بہت زیادہ اس کی ویلیو تھی اس کی بہت زیادہ ورد تھی اور اس کی بیوٹیفلنس بہت زیادہ تھی تو مگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا وہ بے وکو تھا اس نے یہ کیا کہ اس کا ہار بنا کر اپنے ڈانکی کو پینا دیا تو قریب سے ہی جوہری گزرا جول اور گزرا اس کی تو یہ سیلتی پریشنس سٹونز اور قیمتی پتھر اس کو تو اس کی ویلیو کا بھی پتا تھا ورد کا بھی پتا تھا بیوٹیفلنس کا بھی پتا تھا کیوٹنس کا بھی پتا تھا اور سویٹنس کا بھی پتا تھا تو اس نے اسے پوچھا کہ یہ ڈانکی پر جو تم نے ہیرہ لگایا ہو اس کی یہ کتنے میں مجھے دوگے تو اس نے کہا کہ میں نے ایک روپے میں لیا ہے تو اگر دو دو روپے مجھے دے دو دو اچھا ہو جائے گا اس نے فوراں دو روپے دے دیے اور وہ پتھر جو ہے وہ خرید لیا تو جب پتھر وہ خرید لیا تو جب وہ ڈانکی کے نیک میں تھا تو وہ بڑا چمک رہا تھا مگر جیسے ہی جوری کے جولر کے ہاتھ میں آیا وہ ضائع ہو گیا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ اتنا قیمتی پتھر کیسے ضائع ہو گیا تو اس پتھر میں سے آواز آئی کہ کہ واہ یار واہ آفرین ہے تیرے پر کہ تمہیں تو سب کچھ پتا تھا میری ویلیو کیا میری ورث کیا میری بیوٹیفلنس کیا میری کیوٹنس کیا میری سویٹنس کیا تمہیں سب کچھ پتا تھا مگر اس کے باوجود بھی آفرین ہے تم پر واہ یار واہ تم نے میری قیمت کتنی لگائی صرف دو روپے اس نے کہا کہ یہ اس کی ورث کوئی بھی اتنی مطلب اربو روپے کی ورث اور تم نے اس سے دو روپے ورث لگائی تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں زائع نہیں ہو جاؤں تو میں کیا کروں تو اس نے کہا تبلیو والے کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بھی کلمے کی ورث کا اور کلمے کی سویٹنس کا اور کلمے کی کیوٹنس کا اور کلمے کی ویلیو کا ہمیں پتا ہی نہیں ہیں اور ہمیں اور ہم بھی بلکل ہی ہوئی ہیں تو یہ مجھے بڑی اچھی مثال لگتی تھی